اکھر پائی میرا فیڈ نہیں ہے دیکھو اس براڈ اچھا گال ہوئیے اور انہیں بندے نے کہا میں کتاب چپڑی ہے میں منزل لگا تو دو مو بہل ہی گالا ہے اینی گاللو ایلہ پائی ہے تو دو مو بہل ہی گالا ہے جی کون؟ ایڈا کیس ہوں گے یہ دہا تو داب تو مات سے جڑے بیٹھے ہیں بلو جی راج پستا بلو تسی کہہ رہے تھاڑا مو کالا کر رہے ہیں کیا میں کہہ رہے تھاڑا مو بہلے ہی کالا لگ رہے ہیں میں کیمران کر کے تو وہاں نہ دے تسی بھی کیمران کرو ہیں لہو جی بڑا کرنا منو یہ مسلمان دے کیمران کرے تھا دے کادیانی نبتہ کوئی نہیں میکو میرا مو بلا کالا وچو ساری کالے چلو مو مڑا موٹا چیٹا چلو کسی باروں چیک کر رہا ہوں پہنٹ آگے پیچھے دا صاحب لاغ کالا باروں چیک کر رہے ہیں موٹے کی باروں چیک کر رہا ہے میں نے کامرہ کھول لگنا لیتا ہے ایک منٹ ایک منٹ کھول لہا کھولو کھولو بھائی یہ جو ہے ہاں ڈیو ڈیو ملہک نیو گیا ملہک نیو گیا نئی تو اٹھے نا نجیب صاحب نے کہیں دے چک ہوئی کلی تلے جالا کلی تلے لاؤ ملک کسر ملک کسر نے تلے لاؤ نجیب تنہو رامنی کلی تلے لاؤ چکے آجائے پہلے گل بات بھی سنیا کر یار قریب ہے کہ ہی اٹھاں بھائے دو دو کھنٹے بیٹھے ہاں رہی دا یہ ہو گیا تلو ڈیاس پی صاحب تسیب اتیاو تسیب جڑی آ لوگ کانی امامانو دین لگنو یار میں بھی کالا مانا ساملا ماشاءاللہ ماشاءاللہ چشم بددور چشم بددور شکران شکر حبیبی ڈیاس پی صاحب اتیاو دو چیدھی ماں انہوں دینا جائے اسرائیل آپ کی ماں بین کو نہیں چھوڑے گا اچھا اسرائیل دے مونے طرح چلا رہے ہو بڑے بات رو بھائی ڈیاس پی صاحب نو بلالے 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 کیا گئے نے اگر آپ کا اسلام لگتا ہے کہ کوئی ایڈیٹ قسم دے بندے نے اسلام چودی منو تے لگ رہے امر پا یہ انو پھر ان بلوک ہی مار دینے میرا خیال اس کابل نہیں کے لیے نگل کی تھی جائیں موٹ ماری دی موٹ کر دیو گے بندہ بے کے تھلے پیچھو دا آپ دکھائے گا نا بے کے چھو کر کے بلوک کر دیو گے تو اٹھ 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 ہو جائے گا ہاں جہاں بندیاں نو موٹ ٹی بلاک اکی دا بے کے پتر سنو بلوکی ٹی بلاکی بلوکی سلام بلال بھائی آگے ایڈی ایس پی جڑا نا ہے سپاہی تو بڑا ہوں اسلام ہی ہو سکتا کیونکہ انہیں پہلے اسلام کر کے آئیڈی بنایئی سے نا ہے کہ جڑا کوئٹے دا احمد دا یقین آمان جا دا ایک بیاسے دیکھے پڑتی ہے اس پی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم چوکہ کام شروع ہوگے ریسٹورنن دا نہیں نہیں آمد بھائی ہو ایکو لوکوٹوریو بنا رہے ہیں نو ہاں 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 بلدرہ ٹائم لے ہاں 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 نہیں صبح وہ کالت آنو آکھا ہے وہاں مجھے لگیو ہے یہ مجھے لائے ایسا مجھے دو پہلنے ہو گئے نہیں اللہ کریں فکیر پہ جاندہ ہے نا فکیر کہ زیمیندار بے کے نا کماد پیڑ دا سپیا تو فکیر کہندہ ہے وہ کو اللہ دن آدھا گناہ دے دے اور کہندہ چالتا ہوڑے گناہ دے دے اللہ دن آدھا اور کہندہ اللہ تیرے دو بیلنے ہو جانا اللہ کرے تیرے دو بیلنے ہو جانا ہوں نہیں اکھیا انہیں ملکو گناہ مگیا میں دیتا گناہ نہیں منہ دعا پہ دندہ کم دعا پہ دندہ اگلا سال ہو یا نا انہیں دو بیلنے لالے کنون کدے دو بیلنے ہو جائے کدے دے اللہ جائے کدے جنہب وطلب آگا دے کدا ہے کدے گناہ نا پورے ہون گا کدے جنہب رونا چکے پر ہم پاہنوے فکیر آیا دونیا کہاں ہوں گناہ اللہ دینا دونیا دنیاں چیتی آرمین دو دیا تو منہ جڑی بدو آگت دے کے گیاں منہ میری انہیں ماتم آر سدیا علشہ اگلے دن ساڑے کو ایک آئے سان ہوتے دے ہوتے نام محمان سان ساڑے لاغی مسجد مسجد ببکر صدیق تے او تھو لندن دے آئے سان آلم سان اسلام بابا نام ہے ادنان رشید صاحب انہا دے شگیرد نے امتیاز بائی ادنان صاحب تو انہاں کافی ملاقات لمبی رہی ہے دو تین کے انٹر بیٹھے ہیں وہ بھی کافی کوشش ہے تو انہوں ہی جان دے نے تے آمر حق بھائی انہوں ہی جان دے نے میں نام لیا اسیم دسیاس منہ دا میں ٹک ٹاک تے اسنا کر کے آمر نظیر بھائی ہون دے نے تے انبہ شمد بھی دے نا لیا بابا ماشاءاللہ کافی زیادہ ہی انہوں کو تے تاڑے آریے لما اس لام بابا اس لام بابا اس لام بابا آن جی لندن دنے آن جان نے آن جان نے آن جی آن جی مرتضی آبان بھائی دے اس لام بھائی دے ہاں مرتضی بھائی ایک ذرا تھوڑی جی رشتے داری دوستو انہا دی اے جڑا ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب نے انہا دے نام بہت سارے مکتوب لکھے ہیں انہیں مرزا صاحب نے اے آیا مرزا تاہر دے سوسر صاحب خلیفہ رشید الدین ہاں جی میرے لمچنیا سویا نہاک میرے زین چے پر رسطہ جلت سنو پتار دے نی میرے زین چے نہیں کیونکہ اے جو دو مکتوبات احمد پڑھی ہے نا بے شمار خط انہا نو لکھے ہیں نی مرزا صاحب نے نا خط پڑھ کے سناو کوئی کدو اے میں پڑھیا ہے او جڑا اپنا سکارٹشا ملیشن علاوی انہا نی لکھیا ہے نا اے ڈاکٹر سن اچھا کوکو وائن تے سکارٹشا ملیشن علا اس تو لاوہ ہو روی کنے ہی خط انہا نو لکھے ہیں نا اے جو میں اپنا مطلب میں کافی زیادہ اس کتاب نو گو تھرو کیتا ہے دے انہا دے نام کافی زیادہ خط لکھے ہیں نے نہیں مرزا طہر دے سوسر کسنا ہوگا مرزا طہر جو گو چھوٹا نا تے انہا دے بیٹی دے نلتے رشتہ ہو سکتا ہے نا نہیں تجھو زرہ پھر قدی بھی کتوڑا توڑا توڑا بہتا ہے حسطے ہوتے ہیں اگر تجھو زرہ گو تھرو کریو پھر دسنا میں انہا کسی بھی ٹائم پہ چھوٹا کسی بھی ٹائم پہ نام گلت ہوگا یا عمر بھئی سحیل بابا نام ہونا نا اسلم نہیں سحیل فیس بک تا بھی کافی اکٹیویٹ میں ہے نا ہو بابا نا دی پس جاننا لیکنو پھر بابا جا سکتا ہے چونکہ ایک جگہ دے ہوتھے ہوئی تھی ایک مکتوب دے ہوئی تھی کسی نا دی بچی دے نل شادی دا بھی ذکر آگا لیکنو کیونکہ اصلا میرے سامنے کتاب نہیں کھلی ہوئی نیتے میں تانو فوری تاوی تاوی پیر کسی نا دے نا خلیفر شیدو دین دکر خلیفر شیدو دین koشیدو دین خلیفر شیدو دی تلوگ عаю ہنجی وہ ناđی دیر نوامدہ ہی ملے گا ہی سی گا موسیقی 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 ایک ہی چکر ہے آپ کیوں کناہ دکھانے کیوں دکھانے کیوں مطلب میں جو انہوں مکتوبات دیو تھی میں غور کر رہا سی بہت سارے کیونکہ اے تھی او مکتوب نے نا جی کئیان دیتے وہ چکس بھی لگے ہیں اے جڑا مطلب پیشی وستے بھی پیسے منگ دینے کہ میں پیشی بھی نہیں پوچھ سکتا مرکل کچھ نہیں رہ گیا ہمارے گئے لٹے گئے ہوئے اے علاق نہیں تو پھر رئیس کیس چیز دے سارا اس لمحے فکریات اس لمحے فکریات کوئی روشنی پاہو نا میں تو واقعی حقیقتا میں اس چیز دے سوچ رہا کہ ایک بندے نو یا ایک فیملی نو کیا جائے رئیس اے کادیان سن ایدہ مطلب تھا کہ چنگے کو کھاندے پیندے کوئی تگڑے بندے ہونگے تو جدو عدالت پوکدن جو کہ پیسے بھی نہ ہون ایک عزتدار بندے نو دالت جانا ہوئے جو دے کل کام از کم این ناکتے ہوندہ کہ اپنا کیس بھوگ سکے یا زادے راہ دے کل ہوئے یا اپنا وکیل نو بیک سکے لیکن وہ بھی اللہ دن نظر آن دے وہ خود کہنے نہیں ہے کہ ڈھارا سو پچھا درجہ دو عباج مرے نا وہ کٹ لیا نا کندر میزہ بھائی نا بشیرو دین دا سوسر ہو سکتا ہے لیکن میزہ تاہی دا سوسر نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ وہ تیسری نسل ہے نا ٹھیک ہے اسی طرح ہو سکتا ہے کہ بشیرو دین دا ہی ہو گئے انہوں نے بشیرو دین دا ہی ہو سکتا ہے کیونکہ میری معلومات دے ہو کوئی ڈوٹ بھی پہ سکتا ہے لیکن کوئی رشتہ داری ثابت ہے انہوں نے دیئے دین اللہ کی کل ہو گئے ایوی کلارٹی آ رہی ہے والد موت نے کبھی زاد نہیں کیا ہے ان نائنٹین سیونڈ میں والد مر گیا تو ڈھار سو نے وہ آرکم میں جائیت اس کے آرکان دیا یہ کوئی بلی رفانی کہندہ ہے کہ بڑی دور دیکھ انہوں نے پتا چاہتے ہیں مالک کروانی ہے اس سے تک بڑے نہیں ہیں جو دور صاحب نے ان کو پہریری سند دیئے ہیں کہ آپ کو کروانی کی ضرورت نہیں ہے کو موٹا مرگا سی وہ زمانہ ساڑھی چار سو رویہ تنخواہ لندہ سی جس زمانہ پٹواری بھی تنخواہ پنجھر بین بیس پھٹواری بھی تنخواہ تنخواہ اور جو ہنہیں ساڑو سنہوں نے پھٹواری بھی تنخواہ جانبی کا نکہ ترے پاس سونا سی کلو دے نیڑے پہ مرید جڑے سان اس گلنوں روندے سان وہ اسی چندہ دینے ہیں بچان دے پیٹ کٹتے ہیں پہ تے بیگم صاحبہ دے زیورات سوٹ بندے نبے بیٹی صاحبہ گھوٹا کناری آلا لباس پاندیاں نبی ہیں پاک رسول دے کارتے چاری جاری دے چلنانی سی بلدہ نبی پر ایک بار رہا آئے کہ پچھا کک کھان ماں تو شائع ہے ا круп المومنین نے کیا کوئی شائع نہیں یرسول اللہ آپ نے فرمایا روزدنیت کر لیرسا دو جھے دن آیا آپ نے پچھا کک کھانا لیرسا ہے کہن دے یرسول اللہ کوئی شائع نہیں کہن دے آج جو صاحب روزدنیت کھان دیں دے روسرے دن آئے پیر آ Hagая کہ پچھا کک کش ہے کھانا لیرسا ہے کہن دے کوئی نہیں کہن دے روزدنیت کھانا اے کئی دن کار اے اللہ آدم درسی تیرے مسیح موت دی بیگم کول ہے کلو سو نا سی تیرے مسیح موت جڑے نا صاحبین صاحب کدے بھی انہوں نے زکاة کدے بھی نہیں دیتے امر بھائی نہ زکاة دیتی تی نائی صاحبین اشتتاعت سان نائی حاج کرنوستے گئے یہ مطلب جدو پولو فیل دا تی بہت تزاد ہے نا یعنی اسلام دی رون انہوں نے حقیقتی طور دے ہوتے تھے پھر نہیں سمجھا آجدہ تے اوزار ایک ہے یہ سچا ہے پا میں چھوٹا ہے وہ یہ کہ میں اگر جاندہ دے منہوں مار دن دے راج مسلمان قتل کر دن دے حالانکہ شیخ بٹالوی نے کہا سی کہ میں تو انہوں اپنی گارنٹی تے لے کے چلنا مہا ہوں اچھا میں امر بھائی میں معذر میں اے اوزار سنیا سی کہ انہوں نے کہا کہ پچھے بیوی بچیاں انہوں نے کہاں تیاں رکھے گا کوئی اس کی سمدہ پہلے کسی نے بھی ڈسکس کیتا ہے نا اس چیز میں کہ جو چار سال سے آلکھ رہے کیسے ہوں کہ انہیں رکھے سی تیاں جو چار سال کاری نہیں بڑے ہوں کہ انہیں رکھے سی جوان بیوی جوان بیوی چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے چھے سات سال عمر سی نا فضل بیتے سلطان دے 56 چھے شادی ہوئی 57 چھے 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 ترگے نے ہوتھے سی نا کھوٹ 57 دے کنے چھوٹ سات سال انہیں دے بیچی دو بچے ہوئی یعنی پہلے دو سالہ انجھ کھاپ لو تینہ سالہ انجھ کھاپ لو بچے ہو چھوڑ کے چھوڑ کے چھوٹے چار سال سی نا کھوٹے واپس کھا دیا نہیں آئے بے بے مرن لگی دے بندہ ٹور کے بلایا چار آجا بے بے مارک چل لیا وہ دے بے گم کھوڑ کون سی وہ اوزر نہیں ہے اوزر اے سی ابھی میرے دے کفر دے فتوے دیتے نہیں میں انہوں نے بہت دعویٰ کیتا ہے میں سوڑی آگیا دے منہوں نے کسل کر دیں گے میری تون لوا دیں گے تون بڑی پتک موٹی سی نا خطرہ سی کھرے تون لوا اوزر مان لو جاندہ خطرہ سی میں کھلو سونا سی کھا رہا ہے وہ بیوی دے کھولے کھلو سونا ہیں پہ خامند کہن دے کہ میں ساری زندی سے پہت اس کے لئے میں کچھنا سای بے نساب نہیں ہے تونے دا مالک نہیں ہا امر پاہ یہ بھنPr یہ بیوی دے وہ ٹھلی چیز ہے بیوی ذمہ دا رہا ہے میں تھوڑی ذمہ دا رہا ہوں دا جیڈی چیز بیوی دی ہے جیڈی چیز بیوی دی ہے امر پایی اوکیڈا ٹیکس سسٹم دیتا ہے تو انہوں نے جوائیٹ پیملی دا اکٹھا کرنا ہوئے گا کہ میاں بیوی دی انکم کلاب کر کے ٹیکس لگنا ہے نہیں یہ دی کوئی دلیل نہیں اس کے لئے کہ جیڈا میرا بیوی دا زیور ہے خود اکٹے زکاة فرض ہے کہ میں کار دا والی ہیں اللہ تعالیٰ نے مرد نو کاردہ ولی بنایا ہے پتہ جے جی 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 پھر تو اڈی جازت تو بغیر ہدا نکاہ نہیں ہو سکتا تو اس ٹھیک کر رہا ہے جی باپ ولی ہندہ ہے کاردہ سربراہ ولی ہندہ ہے جی انہیں کاردہ نان نفکی زمداری ہو دیتے اندھی زکاة انہیں دینی فرض ہو دیتے ہیں کیا انتے بیوی الگ تو کوئی جواب کر دی ہوئے یا انہوں نے سلسلہ آمدن علیہ دا ہوئے کوئی بزنس ہوئے جی دی بیوی تو اڈی اوٹے ڈیپینڈنٹ ہے او دا کسی زمدار ہو زکاة دے خرائز بے او دا کرزہ ہو جے او دی کوئی وسیعت نسیعت ہو جے او دی کسی زمدار ہو کیونکہ اوٹے تو اڈی تے ڈیپینڈنٹ ہے ہاں جی آننا ان ساب پران کو گال کرنے ہی جا کاردوں کے رسا دے گال جارے لکھنے میں نہیں کریں آپ کانٹی نیو کریں سلام علیکم آمیر بھائی کیونکہ میں نا اس سارے مکتوبات ویچ ایک جیز دیکھئے کہ مرزا صاحب نے اس پارٹی نو واوائی ٹکے پر اینے خلیفہ رشید الدین صاحب نو بڑے موقع دے ہوتے ہیں اچھا آمیر بھائی اب آپ نے ایک بات کی کہ اگر میں نے صحیح سنے کہ گھر کا جو وارث ہوتا ہے نہیں وارث ہوتا ان کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کر سکتا وہ کیا بات کر رہے تھے آپ بخاری کی حدیث ہے لا نکاح الا ولی ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا جو بچی کواری ہے ہاں بیوہ ہو خود کفیل ہو تو اس کا ہو جاتا ہے وہ خود اپنا نکاح کر سکتا ہے لیکن جو بچی تو یہ صحیح حدیث ہے بخاری کی حدیث ہے بخاری مسلم صحیح ہے لیکن کچھ علماء کرام میں اکثر شوشل میڈیا پر دیکھتا ہوں وہ فتحہ لگاتے ہیں نوز بلہ میں میری رہنی کو مائیگا کہ اگر لڑکی راز نہیں ہے تو ماں باپ اس اس کے ساتھ بذستی نہیں کر سکتے کسی لڑکے کے ساتھ اس کے بات میں آن یہ تو ٹھیک ہے یہ تو ٹھیک ہے کہ ماں باپ زیادتی نہیں کر سکتے ماں باپ ان کی مرضی پر سلاف نہ کریں فیصلہ اگر کریں گے تو ذمہ دار ماں باپ ہیں لنا سواب کی ان کو نہیں کرنا چاہی یہ تو ٹھیک ہے یہ اپنی جگہ بات ضرورت ہے ان کی عرضہ مندی سے ان کے مشورے سے فیصلہ کریں یہ بات اپنی جا کا درست لیکن اگر وہ اکیلی بھاگ کے جاگے کرے وہ نہیں ہوتا نہیں چاہا پاکستان میں ہو جاتا ہے فیسے صحیح بخاری میں نہیں ہوتا اچھا جو لڑکی بھاگ کے اب ایک لڑکی کی پسند ہے ایک لڑکی نے اپنے ماں باپ کو اپنے آگے پسند رکھتی ہے لیکن اس کے ماں باپ نہیں مانے تو کیا شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے اس کو کہ بھئی جب لڑکی راضی ہے لڑکا راضی ہے اور لڑکی کے ماں باپ یا لڑکی کے ماں باپ راضی نہیں ہے وہ دونوں کنسینسی سے اب ہا کے جیسے بھی نکاح کر لیتے ہیں تو وہ شریعت اور پر نکاح وہ قبول ہوگا ہمارے سام کے مطابق نہیں ہوتا لیکن فقہ ہنسی کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ آقل بالب ہو جاتا ہے لیکن ہماری نظر میں نہیں ہوتا کیونکہ بخاری کی دیتی ہے کہ نکاح نہیں ہوتا والی کی جازت کو دیا ہے لیکن احناف آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ ان کی ثقہ ہے اور وہ اس میں سے کوئی مام ابو میفہ کی نسائل نکالتے ہیں تو اس میں احناف میں ہو جاتا ہے وہ کر لیتے ہیں اس کو جائز سمیشنی کیونکہ میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ میرے نظر میں ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے بخاری کی وجہ ہوتا ہے جس طرح تو ساتھا کے بغیرہ نماز نہیں ہے اور کہ اللہ صلات علیمان لن یقرہ بساتے کی ایسے لا نکاح اللہ بھی ولی ولی کے بغیر نکاح نہیں آمد بھائی تو فقہ ہنسی کی بات کر رہے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں میرے مطابق نہیں تو پھر آپ کس امام کی مانتے ہیں فقہ کو میں امام الانبیاء کی مانتا ہوں صحیح بخاری میں امام الانبیاء کی بات لکھی ہوئی ہے کہ کسی عام امام کی لکھی ہو تو میں اس سے کوئی نہ نہیں جیسے امام ابو نیفہ ہوگئے امام شافی ہوگئے یا امام مالک احمد بن حنبل ان میں سے پھر نہیں آپ گائیڈنس لیں گے سب کی ریسپیکٹ ہے میرے دل میں سب کا اپرام انہوں نے بہت اچھے کام کی ہے بہت اچھے تدوین دین کی ہے فقہ لکھی ہے بڑا کام کی ہے لیکن سب کے ساتھ اختلاف کیا جا سکتا ہے حریک کے ساتھ اختلاف کیا جا سکتا ہے سوائے نبی اللہ علیہ السلام کی معصوم ذات کی صرف ان سے اختلاف اور آمد باقی حریک سے اختلاف کیا جا سکتا ہے ماشاءاللہ بہت اچھے آپ کے میمان بھی تشریف لائیں عمر بھائی نیچے جو ہے وہ شاید سیفی سب تشریف رکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اگر آقل بالد ہو لڑکا لڑکی تو وہ نکاہ نہیں کر سکتے اپنی مرضی کے بتاگے یہ مسلمانوں کی بات ہے آپ اپنی بات میں نالج کو حاصل کر سکتا ہے نا ایک تو اگر آپ غصہ بوٹ کر جاتے ہیں نہیں میں بتاتا ہوں عمر بھائی یہاں پہ میں رہتا ہوں سیفی بھائی سن تو لو لڑکی سندو صاحب آگئے ان سے کوئی بات پوچھنی تھی کل کوئی بات کر رہتا ہے عمر بھائی ایک بات بتانے لگا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہاں پہ نے ایک قادیانی فیملی تھی تو ان کی بیٹی تھی انہوں نے کیا کیا کہ اس نے جو ہے نہ والدین کی مانی نہ کسی اور کی مانی اس نے سکھ کے ساتھ نکاہ کر لیا ہے تو ان کے تو ایسے ہو جاتے ہیں عمر صاحب آپ نے مسلمانوں کا بتا دیا بہت بہت شکریہ مسلمانوں میں جتنی بھی فقہ ہیں نا فقہ ہنسی شافی مالکی حملی کسی فقہ میں ایون اہل تشیم ہنسی فقہ جعفری نے بھی مشرق کے ساتھ نکاہ نہیں ہوتا اہل کتاب کے ساتھ ہو جاتا سکھوں کے ساتھ ہندووں کے ساتھ مسلمانوں کی نڑکن کا نکاہ نہیں ہے یہ کیا ہے کہ صاحب نے عمر بھائی میں نے دیکھا بہت تو اب کر لینے دیں اب آپ تو اس کا بچہ بھی ہو گئی ہیں دو عمر بھائی تو سیفی صاحب آپ کے لوگوں میں ہو جاتا بھائی یہ مسلمانوں کا نکاہ مذہر بتا بات تو سن لیں میری جان بات تو سن لیں وہ ایک نور بخاری ہے وہ صحیح دانی ہے اس نے ہندو کے ساتھ شادی کی تھی نور بخاری کلمہ پرس ہے وہ ابھی عوان ہے وہ اس کی بیلی ہے وہ اس کا مشکل ہے مسلمان ہے تو نہیں ہوتا میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں یہ آپ میڈیا پر چیک کر لیں انجر ایسا ہے میں ارث کیا ہے کہ کسی ہندو کے ساتھ اسے سکھ کے ساتھ مسلمان عورت کا نکاہ نہیں ہوتا بھلے وہ خود کو مسلمان کہتی رہے اور اس کا تعلق سید فیملی سے ہے عمر صاحب اس کا تعلق سید فیملی سے ہے یار اچھا ایک ٹک ٹاک پر بیٹھا ہوتا ہے سکھ اس کا نام میرے ذہن میں بھی گھوم رہا ہے میں نے خود دیکھا ہے ان سے بات بھی کی ہے کینیڈا میں ہیں وہ وہ عورت کہتی ہے کہ میں مسلمان ہوں سکھ کی وہ بیٹی بھی ہے ایک چھوٹی سی وہ لائل بیٹھے ہوتے ہیں ٹک ٹاک پر دو تین افتے پہلے میں نے ان سے بات کی ہے اچھا کوئی بندہ ان سے پوچھ رہا تھا کہ آپ خود کو کہہ رہی ہیں کہ میں مسلمان ہوں تو آپ کی شادی یہ سردار سے کیسے ہو گئی ہے سنگ سے شادی تو آپ کی ہو نہیں سکتی اگر آپ مسلمان ہیں تو وہ کہتی ہے کہ میں اسلام کو فالو نہیں کرتی میں اسلام کو فالو نہیں کرتی تو میں کہا پھر کھانے لیا تفتو لائے نام کی مسلمان کہہ دے نا نام کی مسلمان میں ہوئی کہہ رہا ہوں نا کہ جگر کوئی بندہ اپنے اپنے مسلمان کہہ کے وہ ایساں شادی شدی کرتا ہے جو دارت کی قد اینڈی ہے جس میں اپنے ساڑی رانا صاحب نے نا ساڑی نظر چیل رانا صاحب ہی کہہ سکتے ہیں میں مسلمان ہوں اسلام علیکم رانا صاحب کو اسلام فالو نہیں کرتے کہہ سکتے ہیں میں سلام فالو نہیں کرتا ہے اسلام علیکم رانا صاحب نے شیبہ سنے سیادا کارا ہاں چاندی جڑی وہ دی پینڈنے بھی سردار نشادی کیتی ہے اور سونا چاندی جڑی ہاں ہاں وہ دی پینڈنے بھی سردار نشادی کیتی ہے اسے ان میں ملے ہیں ایک کہتے ہیں پیچھے میں نے نکشاپ ہویا سی پرابری جیدل دیکھا خواست کیا سی وہ تھی ویدئے سی ہو جن دیل کردہ کرلو میں قسم چاکے کہہ رہا ہے کہ مسلمان میرے دوست نے بیویاں سکھنیاں نے کہ مسلمان لڑکے رہے ہیں وہاں نے سکھنیاں شادیاں کی تھی میرا نام جان کے احضرائی تفنہ نہیں لے لیا تو اڈا دے زیارت ہو یہ کہ تمہیں بکتے ہوئی ہے کہ تمہیں گلوپل صاحب نے مسلمانہ کی سکھا دے بارے میں ایک سوال کی تیس سنو اور آمر صاحب نے تعلویہ کہا کہ کسی کہا مسلمان جو جڑا مسلمان نے کہا سوال کیا ساکتا علم دی گال نہیں سن سکتا علم دی گال نہیں بندہ سن سکتا علامہ صاحب نے ایک مسلمانہ نا تاہر کر کے تعلویہ سمجھائی سی یار تسی گلوپل صاحب نامن نو لیکن ایک علم دی گال ہو رہی سی میں پوچھ لیا کہ اہمیں نکا نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا نہیں بہتا ہے اوہ یار تانو ایک گال دار تھا تانو میں گال دار تھا اہمیں ایریٹیٹ ہو جندی ہو اہمیں ایریٹیٹ ہو جندی تو ہی نکے نکے انگلزات ہو جیسے باتی ہو جندی ہو رانہ صاحب دیکھ میں تسکو یار ساڈی لائیو تے نہ آیا کرو ایک ہی گال دار نہیں تو غصہ کر جاندے ہو یار ہر گال دار موسیقی بچے وہی کام کردے جو رانہ تھی کرتے ہیں تو آپ نے اپنے بچے دی اچھی تربیت کرتے ہیں کہ ڈالر کمانڈ درپندے یورو کمانڈ درپندے بچے نے نکلیٹ کرتے ہیں تو بچے ہوئی کرنا جو رہا دل کرے گا ایپسولوٹلی تو ایسی بات جب آپ نے اپنے بچے دی اچھی تربیت کرتے ہیں تو اڈے انڈر نے بکیا نو جو کی کر دے باقی سوال پوچھ سکتا ہے اگر اجازت ہوئے تھے مرزا صاحب دی بیگم کو لے کوئی کلوک سونا سی مرزا صاحب دے بارے سیرت المہ دیچ لکھیا ہے کہ وہ صاحب نصاب نہیں سن زکاة اس کے لینے ساری زندگی دیتی کے ساتھ ساتھ کو لے سونا بندے کو لے تو صاحب نصاب ہندہ ہے کہ انہوں نے زکاة نہیں دیتی ساری زندگی اس کے لینے کہ صاحب صاحب نصاب نہیں سن زکاة گھوڑیاں دی حکومت ویچھے زکاة دے جڑے مستحقین ہے نا وہ ہمیشہ ہی معاشرے دیوجہ موجود ہیں زکاة تیسے مستحقین مو دندے ہو یا جڑی اس ٹائم دی گورنمنٹوں دی ہے یا جڑی بھی اللہ ہندہ ہے انہوں نے دندے ہو یا کوئی برطانی ہے دی گورنمنٹ اقدار نہیں نا انہوں نے کمون زکاة دا بتا ہے پھر کینو دینے ہی سی ہو زکاة تیسے کینو دیندے رہے کھاٹے کینو دیندے رہنے مال ہے جو پینٹ چھ گلی چھے صدقہ ہے یا زکاة ہے جڑے زکاة میں کہہ رہا ہوں زکاة زکاة تیسے اہمیں عام لوکاں نو دی جاندے زکاة ہے زکاة ہے زکاة ایک ایک کی کہن دینے ایسی چیز میں ہے تو سمجھنا صدقہ نہیں یہ نا زکاة ہے زکاة کینو دینے چاہی دی ایک مرائے سوال ہے کلو جو کلو جو رہنے صاحب کلو جو کلو جو کلو جو ہاں جی تیسے دستو نا کہ زکاة صدقہ کی فرق ہندہ ہے زکاة فرض ہندی یہ صدقہ فرض نہیں ہندہ ہے تسی زکاة چلیے گی اور تسی اس طرح کر کے لوکاں نو جنو مرضی دیں دے جاؤ گے اہمیں ملے گلینے دے چاہی دیڑا بھی حق دار ہے زکاة پیسا کیوں پتا چلے گا حق دار ہے کس طرح پتا چلے گا زکاة دا پیسا کیوں نہیں استعمال ہندے دسیو زدہ پاٹھے کپڑے وے کے اوہ دا کارٹ کٹے ہوئے کے اوہ دا بجلی دا بیلک میٹر کٹے ہوئے کے اوہ دے بچے بیمار تے بغیر کپڑے ہیں دووے پتا لگ جے گا زکاة دا اکدار یار حد ہوگی ہے یار تو اسی گل ایوے دی کر رہے ہو رہا نانا صاحب ہے اہم اتوال ہے کوئی تا کیسے نام پلتا لگے جا زکاة انہیں نہیں دیتی انہیں زکاة نہیں دی میں تھا نو پوچھا کہ زکاة گوڑیاں انہوں دے رہی سی کیوں دے رہی سی گوڑیاں انہوں کیوں دے رہی سی کنے گوڑیاں دے رہی سی کہ وہ نہیں میری گیل سوڑا diagnosis ی کو ڈی ڈی شیفہ اور کسی زکاعت اس لیے تو اٹھا کب مال پچیا ہندہ ہے یا سونا پیادا ہے سال تو بات ہوئے اور پھر تسی آپ بھی بانے ساکتے ہو پر اس سے تسی گورنمنٹ نے آرہی ٹیکسز دے رہے ہو ایک ہنڈ سم امانٹ پے کرن رہے ہو ٹیکسز دے مدد دے بیچ اوٹے تو انہوں نے کسے ملتے بھی جائے نہ کسے اچھے مفتی تو مشغلہ لانا چیئے تھا کہ جدو اسی ٹیکس دے رہے ہیں سر جی زکاعت صرف اسلامی حکومت لے سکتی ہے اسلامی حکومت لے سکتی ہے اسلامی حکومت لے سکتی ہے کہن ڈالے نہیں لے سکتے ساجہ تو زکاعت ایر واری نہ گل کرو نا اینج پھلت میں بس ہو جاندی مہم پہ کہنیوں کینوڈال تو میں کین دے تو وہ کینوڈال تو زکاعت دے رہے ہیں سیار ٹیکس دیڑھانا اور تسی دینا ہی دینا ہے اور تیری بھولو بھائی بھولا ہے ایسی شرح محلسون دی ہے ایسی آڈی آمدنی دی 어�ہ زکاعت دی جنو جنو جو موچ گھالا آمدنی ہے جس لوگ آج اسے کردے ہو نہیں میرا بنائی ایک سوال ہے تو اسی کہہ نے کہا ہے ایک ہمار بھائی ایک بندے نے ایک انکم کمائی ہے وہ دے تیکس دیتا ہے ٹیکس دے کے انہیں شیونگ کیتی ہے زکاعتیں اوڈوں ہونے چاہیے دیئے جدو توسی کافی سارا مال سے جارتا کمالیا ہے اور اوہ توسی توڑا جنہتا امید ہے اوہ توسی خرچ کیتا ہے باقی توڑا کو پیاریا اگلے سالوں تک کیوں گا توسی ٹیکس نہیں دیتا ہویا پھر توسی اوہ توسی میری گانا صاحب ٹیکس اللہ دیو بندی ہو جدہ ٹیکس ہے اوہ دا زکاہتنا کی لیندے میں ٹیکس توڑا کنھوکومت بھی لیندی ہے گورنمنٹ بھی لیندی ہے اوہ دا زکاہتنا کوئی لیندے میں زکاہت ایک اسلامی فریض ہے اور مسلمانوں تفریض ہے گڑا مسلمان ہے اگر اوہ صاحب نصاب سال بعد اوہ دے پتے سو پچھے ٹائر پہ زکاہت فرض ہے اوہ نے دینی ہے گریبانو اگر اسلامی قومت اوہ دے کنھو لیا کہ خود گریبانیں تقسیم کر دیندی ہے ایک اوہ دی شکل ہے لیکن اگر اسلامی قومت نہیں اوہ دے کینڈا جریندے ہو یہ اوہ دے کینڈی ہے یہاں تو آٹی برطانی ہے دیکھوں اندستان ہوتے ہوئے مرزی پیٹ سے دے رہا تھے درنہ ساڑے بینک آج بہت دکاہتے دے ساڑے بینک آج بہت جو دکاہتے کٹی جاندے ہو نہیں نہیں وہ جڑے مرزی پیٹھے لے کے دے امینے میں نے ایسے چود درین پہتے ہیں شروع شروع جنہیں جنہیں بینک سی نا رب بے رے آج بے دکاہتے ہیں دکاہتے ہیں اچھا بارل زکاة جیڑیے جدوں تسی صاحب نصاب ہو تساں دینی دینی ہے سو پچھٹا ہی رکھے سال بعد وہ اگر اسلامی گورنمنٹ ہے تو انہوں دے دے ہو وہ لے لوے جسنا بینک تو کٹ لوے یہاں خود ہو خلیصہ بیتل مال چلے اگر اسلامی کو امد نہیں ہے کہ زکاة ہے تو اٹھے فرد ہے نا میں پوچھ رہا ہے میں سوال پوچھنا چاہ رہا ہے کہ زکاة صرف غریبہ نو دیتی جانتی ہے یہ دا کوئی ہو رہی یہ دا کوئی ہے سارف ہاں جی کہ کچھ ہو رہی ہیں یہ دا یا صرف غریبہ نو دیتی جانتی ہے بس یاد ہے آٹھ جگہ تے لگتی ہے زکاة داستے ہو نا مطلب داستے ہو کتھے کتھے لگتی ہیں مسکین یتیم اے گیڑا تلیم آڑا مدرسہ ایسے طرح اے دے غلام ازاد کرانواز دے مسافر لگتی ہے اچھا کتھ کو سارف نہیں ہو لکھے نے دی اس میں چاٹ کے وہاں دے نا ایک مینٹ اچھا لکھے نے اچھا کتھا زکاة دے اونہ زائرہ میں سے کتھ لگتی جے تسی برطانیہ دیکھوں مد انڈیا چا ہوگی تو اٹھے کار کلو سوننے ہے تو تسا زکاة اس کے لئے نہیں دیڑی برطانیہ دیکھوں مد نہیں تسی ایک گالہ کر دیتی ہے کہ جی زکاة تسی ایک غریبہ انہوں دے ہو اہمیں کرو تھا انہوں پتہ ہے کہ شاید اونہ نے اسلام کی اشارت لئی اجرہ بھی اکام کر دے سنو دے تو کنہ پیسہ سرب کیتا ہو گئے پیسہ تسی پیسہ تسی ایک حصہ ہے نہیں ہے زکاة دے ویچے ایک ہے نہیں تسی ایک کروڑ روپیا مینے دا خرچ کرو بے شک لیکن جیڑا زکاة ہے نا کینو دینے نہیں سراتم سارف نے دے فقیر مسکین عامل رکاب غارم عیسویر اللہ دے ابن سبیر فقیر ہو جی تے کھولے او جا ہے تے انہ نہیں کھو نساب نو پہنچ دے یعنیو دے ترسا دے ساتھ کھولے سننا نہیں بہت سارف میں ہون رہنا کے انڈا دے بچنا ہے گال سننے ہو ترہا ٹھیک ہے میرا ٹیکس تے ایک الہیدہ چیز ہے وہ کاٹ رہی ہوں کھومتوں نے کٹنا ہے ٹھیک ہے جی میرا چارز اردہ چیک انڈا پانچ انڈا آنڈا او بچو کاٹے کے میں نو واپس کارک جلدے نے بائی ہوتی ٹھیک ہے او ایک الہیدہ چیز ہے ہون ملکلز ہونا پہ ہے باقی چیزاں پہ یہاں نا حضرت پہ ٹیکس لگتا ہے جو انشرا لندی ہوئے ہیں لگتا ہے ٹھیک ہے اچھا میں ہون کی کرنا میں پاکستان کچھ کرانا دینا پیسے یا جو بھی کرنا ہوں میری اپنی زندگی میں کوئی ناللوانا میں کچھ کرنا ٹھیک ہے او میں اعزا زکاعت سوچ کے کرتا نا ٹھیک ہے یا میں جماعت میں ہوں کوئی ایکسٹرا جنہے ایک دینے کے کنفرم جنہے دینے نے ایک دو چندے اس طرح دینے باقی ہے کہ میں خود دینا فی سبیل اللہ فلاح ببود لئی جو بھی اعزا زکاعت سمجھ کے کرتا او تو میں خود کر رہا ہوں میں کس سے انہوں مطلب دے رہے ہیں بس دے ر ہوئے گی یا نہیں ہوئے گی زکاعت جیتے سے منہوں گالک کرنی نا دیو تو میں کس رہا دسانی زکاعت کے لیے اپنی کیلکولیٹ کر کے نا آمدنی نا ردو بندہ صاحب نصاب ان بہد کیلکولیٹر لہے کے بہے کے سو پیچھے ٹائر کیے کٹ کے پسی علیدہ کرنی ہیں کہ اے زکاعت دے پیسے مکی ہیں پسی انہیں وہا پاہ میں ادھا زیادہ دیو پاہ میں تھوڑا دیو تو صدقہ ہے سارے فینینشل چیک کرنے پہنڈ گیا نا پورے سال دیک کی آخری ہوں ساڑے بندیا تولے چاندی یا ساڑے ساتھ دے سونے زیادہ آمر باہت نے کہا رہے ہیں تو ہر سال فینینشل چیک کر کے اوڈے اتھے لاغو ہوئے گی ٹائپر سے انہیں سونے سے اسی لی کیا گیا میرا خیال ہے کہ وہ تو تسی جو جمعہ کردے سنے دی شکل دے شاید جمع کردے ہوں گے تاڑے بیک اکاونٹ نہیں ہوں دے سکے تسی ملکے جو بھی سونے دی چونکہ اور تو سونے دا تلق دے بیسکلی اور تو نے نا آڑا بندیا نہ لیٹا سونا تلق قرآن بندیا نہ لیٹا تلق خود ہے بندیا نہ صونا سونے دے دکاتے نہیں نا او دے اکیوو لنٹ تو اگر اسا سہ جات ہوئے نہ جڑے سال بھی تشریف آیاں ڈالر پہے ہونے چاندی پہی ہوئے انا آج کوئی مال ڈنگر دے ہوتے بھی میرا خیال اس دا بھی بیٹھا ہے گا کہ میں وہ بہت پہلے پڑے آسی تو ایک سوال جاتے ہوتے جنہیں سال پا تو اڈے کو بچے نہیں وہ دی ورث دیکھتے ہو یا دی ویلیو دیکھتے ہو یا اگر انصاب دے مطابق ہے تو دینا پہے گا ٹائی پرسنٹ گلوبل صاحب ایک سوال ہے تو اڈے کو لوں کہ اگر اسلامی حکومت ہوئے یا میں اسلامی سوال نہ دا ماہر نہیں ہے اس کر کے سوال سارے ہاں تو پوچھے ہیں کہ ایک اسلامی حکومت ہوئے بندہ کوئی جاب کر رہے ہوئے تو اسلامی حکومت بھی ٹیکس کٹے گی اور جاب دے چھو پیسے کٹے گی یا نہیں کٹے گی نہیں حکومت پہ پہلا دسیا ہے حکومت آفر آئی دے جو اسلامی حکومت ہے وہ اپنے عوام کو بھائی پورس ٹیکس لے سکتے ہیں اسلامی پہ اسلام کی رو نہ لیندی ہوگی وہ لے سکتے ہیں خلیفہ ابو بکر سبید لیندے سان ازرکمر لیندے سان جیجر کارے خلفاء نے لے کے وہ غریبان دے بچھے سرکاری سطح دکھتی ہو تقسیم کر دے سان نہیں وہ تو زکاہت لیندے سان یا وہ ٹیکس لیندے سان نہیں زکاہت لیندے سان زکاہت ہمیشہ گورمنٹ کٹھی کر دی ہے انہوں سے ٹیکس ترینہ کہہ سکتے ہیں ٹیکس نہیں کہندے ٹیکس اور چیز اسلامی حکومت ساڑھے گولوں نہیں ساڑھے گولوں جو اسی مطلب کہہ رہے ہو ساڑھے تو زبردستی زکاہت بھی لوے گی بائی فورس اوہ دی اگزیمپل حضرت ابو بکر دی مل دی ہے سابقاہ ہاں ہاں ہو تو کس دیگو رانے جاڑے منکری نے زکاہت انہوں سے ٹیکس نہیں کنسیڈر کر دے نا پھر نہیں نہیں ٹیکس ہو نہیں ہے ٹیکس ہو ہوں گا ٹیکس ہوں گاں اسلامی حکومت اسلامی حکومت اسلامی حکومت اسلامی گورنمنٹ ہوئے گی اور اس سارے اس ملک دے شہری جڑے اسلامی حکومت دے زیرے اثر ہوں گے اپنے ٹیکس پہ کرنگے اسلامی حکومت دے مطابق ٹیکس پہ جبر ہے گئے سنو تو سیئی یار تو سیکھا لی نہیں سنو اسلامی حکومت دے مطابق اس ملک دے شہری جو دو تمام تار اسلام نے جو دے لاغو کیتا ہوئے ٹائی پرسنٹ اور ہر شہری اس ملک دے دے گا اور جڑے غیر مسلم نے اس ملک دے مطابق جزیہ دیں گے اس ملک دے ویچے ایک ایسا آئیڈیل سسٹم بنیں گا کہ وہ تے غریب دی مستحق دی انہ دی وقت دے نال نال انہ دی ڈیویلیمنٹ اس طریقے دے نال ہوئے گی کہ آن والے وقت آنے بیچ انہوں سپورٹ سسٹم ایسا بن جاوے گا کہ وہ خود بھی صاحبہ نصاب ہو جانگے جنہیں غریب لوگاں دی مدد کیتی جائے گی وقت دے نال نال کیونکہ اسلام تے ایک آئیڈیل مذہب ہے گا وہ تے ہر طریقے اگر وہ سپورٹ کردہ ہے تو کسی نے انکریج بھی کردہ ہے کہ تسی ہاتھ دے نال میند کرو اللہ رسول اللہ میند کرنے والا رسول اللہ تعالی دا دوست کنسیڈر ہوندہ ہے اسلام انہوں اس طریقے دن صرف ایک گال اجازت دے ہو میں صرف ایک گال کرنا چاہنا کہ اسلام دا جرا سارا سسٹم ہے نا جرا فنینشل سسٹم ہے جرا خون بلاجے جنے چلانے اسلام بھی باڈی نور اوہ زکادہ سسٹم ہے یا تسی تحریک چلان دے ہو کہ آکے امداد کرو یا آکے ایک کام میں اگر دے دے پیسہ ڈالو حصہ ڈالو ٹھیک ہے یا زکادہ سسٹم جرا ہے اوہ انٹریڈیوز کیتا گیا جرا صدقادہ سسٹم ہی سائیڈ بائی سائیڈ ہے اچھا ٹیکس تا جرا ہوں نا ٹیکس تا جبر ہے ٹیکس تا زبردستی لے میں ٹیکس دی گال نہیں کہا رہا اسیت ہے اسلامی نظام حکومت دی گال کیتی ہے ہاں جی ٹیکس تے تو اسی دیکھوں نے تیجور پین سسٹم ہے جا ہو دے تو ہی اگے پھر کام چال دینے سارے زیادہ ٹیکس تے جڑا اینا دا ویسٹر نیشن دا سسٹم ہے گا جڑا انہاں نے ٹوڑی کم مال ہوتے لائیا یا تسی مجبور دین دے دیر is no way out یا تسی ہائیڈ کرو اپنی انکم نو کیش کنورٹ کرو یا کیش ڈیل کرو تو یا تسی ٹیکس نیٹ دے وچا ہو اگر میری بائی ویکلی پہ پانچ ہزار ہے نا تو میں نو کٹ کے تین ہزار پین تیسو دینے دینے او زبردستی دینے دینے ان سے کلے نہیں اسی بھی سال دا جڑا چالی چالی پجاب جاہزار ڈالر ٹیکس دینے یا میرے پاہی زبردستی ہوگی نا پھر زبردستی ہوگی نا پھر زبردستی نہیں ہے اس طرح نہیں ہے یا میری گال سنو دیکھو میں تو انہا ہے علمی گال کرنا ان جس ملک دے بچ میں رہ رہے ہیں ٹیک ہے اگر اتھے میں ٹیکس بچان لگ جاما ٹیکس دے نظام دے بچ میں نہ آما اور میں ٹیکس سسٹم یا اتھے دے جڑے میں بینیفٹ لے رہے ہیں ایک طریقے دا مثال دے تو اور دوتے دیکھو اے تو انہاں گورنمنٹ جو دھو تسی فرسٹ ہوم بائے کر دے ہو تو انہوں فینینشل سپورٹ دیں دی اچھا پھر جناب تو انہاں بچے انہوں دے نے اگر تسی لو انکم انہا رہتے ہیں تو انہوں گورنمنٹ تو انہاں بچے انہی سپورٹ بھی دیں دی اے تو انہاں سکول انہا خرچہ پھلو تو انہیں پیسے ہمیں چیز نہیں دیں نہیں اس اس طرح دیکھو اس طرح نہیں ہے تسی اگر پی کر دے پی ہو تے جڑے تو اڈے ملک دے غریب لوگ نے میں تھے آج تک نہیں کوئی سپورٹ لیا سوائے اس تو کہ جو دو میں کوئی پروپرٹی وغیرہ بائے کی تا سی فرسٹ ٹائم او دوں کے گورنمنٹ دا سپورٹ ہے ایسی تھوڑا بہتا آج کال تے میں نے خیال بھی انہاں نکٹا دیتا ہویا تے جو دو بچے پیدا ہوں دے نے او بچے انہوں جڑا فرس چائل دا گورنمنٹ سپورٹ کر دیئے او تھوڑا بہتا ہے یا انہوں نے ایجوکیشن جڑی ہو فری ہوں دیئے سمجھا رہی نا گال دی اگر ان میں ٹیکس ٹیکس دے نظام ویچ ہی ناواتی آرہ سسٹم کسنا چلے گا تسی آپ پہ چیز دسو اس نظام نو اچھا سمجھ دے پھر ٹیکس دے نظام نو دیکھو جی جس ملک دے وچ میں بیٹھا میں اس نظام نو سپورٹ کرنا اور میں بلکل سپورٹ کرنا میں نو اچھا بھی سمجھ نہ دے وچ کوئی آ رہی نی میں منافقت نہیں کر دا میں صاف ست بھی گال کرندہ آ دی ہیں میرے خیالات تو واقف نہیں اے میں تو ایک چیز دا سنا اور میرا ایک میری فیملی دا بچہ او بہت شدید بیمار ہو گیا پائی صاحب ہوسپٹل دے ہو دا اتنا اچھا ٹریٹمنٹ کیتا ہے کہ اس بچے نو جڑا انجیکشن لگ دا سی سیون سیون ڈیز دے انجیکشن دے قیمت اتنی زیادہ سی کہ او دے ایکیویلنٹ اسی مارکیٹ دے وجہ کے ایک نوی کار بھائے کر سکتے سی باقاعدہ ہے تو دے گورمنٹ دے کھولو او دے واسطے انہ نے لیٹر لکھیا کہ اس بچے دے ٹریٹمنٹ دے واسطے سانویا انجیکشن دی ضرورت ہے اور انجیکشن اتنا ایکسپینسیو ہے لیکن ہوسپٹلس سسٹم کیوں کہ بچے کور ان دے نے کہ انہوں نے فری ٹریٹمنٹ کرنا پینا سی کہ انہوں نے جناب اپروول لے کے بھی اکام کیتا ہے اتنی ایکسپینسیو اس بچے نوی انجیکشن لگ دے رہے ہیں جدہ کوئی صاحب نہیں اور ما شاء اللہ ہیز آل گوڈ ناو اگر میں اپنی والی دے ٹیکس نہ دندہ ہوا تے نظام کسنا چلے گا کل نو کسی اور دا بچہ جاوے انہوں میں تیار سپورٹ ملنا چاہی دا خدا انخواستہ کسی اور عزیز دا ہوئے کسی جاننا نا لے دا مسلمان دا کسی سیکھ دا ہوئے تے اگر اسی اپنی دفعہ جو تے اس چیز نو ہائیڈ کریے کہ میری واری ہوئے تو میں کہا میں ٹیکس بچا لما اور دوسرا بندہ دہی جاوے تو میرا خیال ہے میں کم از کم اپنی گل کرنا میں نہیں مناسب سمجھ دا میں اس چیز نو سپورٹ کرنا کہ ٹیکس دینے چاہیے دینے ٹیکس تے زکاہت نو زکاہت دیگھانا ہوں انہا نے ٹیکس تا سوال پچھے کہ تسی ٹیکس نو سپورٹ کر دیوں میں کیا ہاں میں کرنا جس ملک جو میں رہنا ہوتے میں سپورٹ کرنا اس ٹیکس سسٹم اچھی گا کہ ٹیکس کلیر ہونی چاہی دیا تاکہ دوستان ایک چیز دا کونسیپ کلیر ہوئے باقی اسلامی نظام دے تاعت بلکل زکاہت پوری پے کرنی چاہی دیا مسلمانانو اور غریبانو مجھنے اکلوکانو انہا دا رائٹ لب کے پچھانا چاہی دا بلکل بلکل خیر سیریل صاحب آئے نے کروں تفسیرِ قرآن سنکے تو انہوں نے موقع دیو باقی سارے بندے مائی پیوٹ لالا جی لالا نیا بسم اللہ ہاں ڈی دیان فرماو جب سلام علیکم سلام علیکم تفسیرِ قرآن شروع کرو میں کریں تفسیرِ قرآن شروع کرنی جی ہے جی لی تفسی بیان کرنا ہے تو منو پتا ہے توڑی نیت دا منو پتا ہے نالا تفسی اور خدای دا دعوی کر بیٹھے ہو لا حولہ ولا قوات اللہ بللہ ایسران دی تو کوئی گال نہیں آیا اپنے وجدان نال بندے نو پتا لاغ جاند ہے نا ایسران میں آیا کسا ہی بھی کام نہیں آیا آجے تے او چیز تے میری تحقیق جاری ہے نہیں آئیے جاری ہے بہتا ہے جاری ہے ایک گوائی لیے پر ایک تو زیادہ لاغ گیا جڑی ہے کہ لائی جو پیش کرو نا آمدی در خاتر کری ہے آمدی در ٹینڈ مالی ہے نا اسی شکرد رشید سن دے رہنے کیا فرمایا ہے لال کتاب مردہ بندہ سی نا تیلی کوئی دیا جات دے تگینا جات دے تگینا سنگ پاچ گیا جات دے تگینا سنگ پاچ گیا جات دے سنگ ناکھلو جی کامتے خراب ہو گیا سنگ پاچ گیا جات دے تگینا سنگ پاچ گیا جات دے تگینا سنگ پاچ گیا کیا فرمایا ہے لال کتاب ہم نے کہا لال کتاب کا یہ فرمانا نہیں نہیں ہم نے کہا کیا فرمایا ہے لال کتاب شکردوں کے اندر ہے لال کتاب کا یہ فرمانا ہاں لال کتاب کیا فرمایا ہے تیلی ٹگا کیوں پڑھائے لال کتاب کا یہ فرمایا ہے لال کتاب کیا فرمایا ہے وہ کہندہ ہے لال کتاب کیا فرمایا ہے تیلی ٹگا کیوں پڑھائے وہ کہندہ ہے لال کتاب کا یہ فرمایا ہے لال کتاب کا یہ فرمایا ہے کہ تک گے گا تک گا اور سور پیا جرمانہ ہاں آئے 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 تک گے گا تک گا اور سور پیا جرمانہ تک گے دے بدلے تک گا دے 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 جات نو فنال سور پیا جرمانہ ہی دے 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 تسی بھی کھولو ہاں اپنی لال کتاب کیا فرمائے ہے لال کتاب نیسو تے اتر دا آئین میرے کے نا پیش کرو بیڑا بیڑا ان سے چتیہ دا پیش کریے کادیا نالا ایک ہونی وہ سرزمین ہے بی آئین ہے وہ بی آئین سرزمین ہے جتوں لوکہ نو فرمایا گال فونو نا تسی جڑی چیز دے زمین بدر کیسا جاندہ سیکھا جاندہ سیکھا جاندہ سیکھا کادیاں دوبار جا کے رہے آشرف کو کنو کادیاں دے لوکہ نو آرڈر دیتا جاندہ سیکھا کادیاں چنہی رہ سکتے تسی گیٹ آؤٹ چلو ٹھیک خموشی تیار کرلو اور کی ہے سیکھا جاندہ سیکھا جاندہ جاندہ سیکھا کنو کسی کنو کہا سکتا ہے تو کنو آؤ دے کوئی تسییسن ہم دی دے بڑے موہہتون جو رہے چلو ٹھیک پاکستان موسیقی 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 بہترین آدمی تو سی گال جیسی بے کرنے ہو دا دسو ویجیڈا کالیاں چلتا سیو ترہ ترہاڑا سی چھتی آڑا سی منت پتہ نینام پڑے حال فضل ہوتاں دا نام کٹ سویاں لہنا دے نام را کو شروع دا آسا ہی گا لے ناگ نا کرنے آتے نا نمازان پڑھنے آن نمازان پڑھنے آنکڑی لوڑے نمازان پڑھنے نمازان پڑھنے آنکڑ پڑھنے آنکڑا بلا را جا حال پڑھنے آنکڑا کیا ہے کہ دے میں کہتے تھوڑی دیر بعد کوئی اور نمودار ہو جڑے خیل پڑھنے آنکڑا کیل رہا آجے گا منہو تو کسی دی خیل پڑھنے آنکڑا اللہ مددگار بہترین ہے خود در خلافہ کسی دی لوڑنیاں خودہ چنگہ مددگار کوئی نیاں یہ تو ساڑے ہستے نا وَتَوَقِّلْ عَلَى الْحَيُّ الْعَزِيمِ موسیقی کفارتے شدت اختیار کردے بلکہ اللہ تے نبی بھی اسی طرح جنینے وہ بہادر نے وہ بے خوف نے انہوں جڑے نار چڑی ہوا ہے لیے لا تحزن مانا انہوں کوئی حزن نہیں ہے اس چیز ہے یہ انہوں میدان جانگے کوئی اسنا دا عمل کرنا پہ چیز ہے کفارنا لڑائی کرنے پہ تو وہ اپنی شدت بلکہ صحیح نہ درست نہیں وہ دیکھ کوئی کوئی میڈانات نہیں ہے گا بلکہ ٹھیک ہے وہ نظام نہیں یہ تو سوال ہی نہیں سیا ہے میں سوال دے ہی سی جڑا میں تاڑے کل تین واری پوچھے ہیں تجھے کہیں ساپاستے میرے تو پر منتے آہا آہو انہوں میں موقع تے دیو نا گال کرم دا کنٹا بلایا تاڑے کلو موقع کرو گا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء سانا تے نبیاں دے جیڑے چار انعامات آلے گروہنے نا سبت اوپر آلے نبیاں دا گروہنے نبیاں جو امام الانبیاء نا سبت اوپر آلے نبیاں دا جیڑے آن ام تا علیہ ہم نے نا او چار گروہنے منن نبیی انہوں نے سبت اوپر آلہ گروہ جڑا ہے ان نبیاں دا بلگو سے پھر دوجہ نمبر تے صدیق پھر شہدہ پھر صالحین نبیاں ویچو سارے اصاف موجود انہیں جڑے صالحین ویچ شہدہ ویچ اور صدیقین ویچ انہیں دیکھتے کوئی دو رائے نہیں ہے سوال ایسی کہ سورہ فتح دی ایس آیت دے ویچ جیڑی آیت سورہ فتح دے ویچ دی انہیں کون کون شامل ہے وہ کنوں مخاطب کر کے کیا جا رہے ہیں سنو گل آیت ایوے محمد الرسول اللہ والذین ماہو اشداؤ علا الكفار روحاماؤ بینہم محمد الرسول اللہ جیڑی آیت دے ویچ دے ویچ دے گل لوکونا دے ساتھی نے اشداؤلالکفار رحمہ اوبینہم تراہم رکان سجدہ جڑیوں نہ دے ساتھی نے وہ کافران دے سخت نے آپس ویچ مومن جڑی نے وہ میربان تے رحیم نے دو بے وکھو با کے گلہ بیان ہوئی یعنی پہلی آیت ویچ نبی پاک دے صاف بیان ہوئی نے اس تو اگے صحابہ دے صاف بیان ہوئی نے لہٰذا جڑا بندہ اے اکھے ایس آیت ویچ محمد رسول اللہ لفظ جڑا ہے اسم صفت دے طورتے آیا ہے اسم بمانی صفت دے طورتے آیا ہے کیونکہ آیا ہے محمد رسول اللہ اشداؤلالکفار انہوں کے رئے مطلب ہے چیک کرانا چیز ایک سی ڈاکٹر ڈاکٹر دوں کیونکہ اے صحابہ دے صاف نے ایس آیت ویچ صحابہ دے صاف نے نبی پاک دا اے تھے اسم اسم دے طورتے استعمال ہوئی ہے کہ جڑے محمد بن عبداللہ نے اور اللہ دے رسول نے جس رہاں کوئی بندہ اردو جی یا پجابی جی کہن دے نا سٹے ریال صاحب تارک صاحب ایک ٹیکسی ڈرائیور نے تے جڑے تلت صاحب نے یا سیفی صاحب نے گالی بازان دا گروہ دون دی لیا دا لیا دا صاحب بیان ہوئی نا تارک صاحب تے اپنے صاحب نے یا اپنیوں نے دی کوالٹی ہے وہ گھڑی چلان دے نے تے جڑے دوجہ نے انہوں نے الاد ہے بندہ آکے بھی او جڑے نے او بھی انہوں نے دے او نا دے وچوی آئی چیز پائی جان دی ہے قطن نے الاد الاد ان دے جی آمیر بھائی محقہ ملے گا تھوڑا جا کیا لے ٹھیک ہو جی بلکل بلکل جو دے سا توالٹی محقہ دینا دے کنو دینا سا نہیں اوہ اصل دے وچنا سٹیریل صاحب جا کے تے ساڑا جڑا کفارے دا کیتا ہے اوہ پوچھے دے پھر دینے پہ سینی صاحب نو تے سینی صاحب نو ایلدنا کوکو کونی جاندہ سینی صاحب کال راتی میں باہر بیگے سن دیا سا انہوں نے نا ملک صدق دی کہانت دا پتا نا انہوں نے نا آلیا نام دا نا انہوں نے پتا ہے کہ ملک صدق دا کہان کون سی باپ ابن حامد نالو دا انہوں نے تعلق کی سی مسائے انہوں نے مشابت کیوں دیتی گئیے ساری انگلہ دا انہوں پتا ہے کہ انہوں نے کہانت دا اے ملک صدق دی کہانت نو بھی ڈسکس کار دے پھر دے نہیں انہوں نے ساری کفار ہے انہوں نے ڈسکس کار دے پھر دے پھر اے بھی ساری کفار ہے ڈسکس کار دے پھر دے انہوں نے کنی نا جائز گا لیا ہے تسی چل جانا سی تو اتھے کہ رہا کوئی پربندی یہ تسی چاکے گا لیا ہے نہیں میں اصل دے ویچو ایک دفعہ ہاتھ ہو چکیا ہے جناب جڑے سلیمان نے وہ فرمان دینے کہ ایک دفعہ اگر تارڈنل کی تیہ ہو جا ہے واقعہ ہو جائے تسی ڈس سے جاؤ دے دوبارہ پھر اتھے تسی جانا نہیں ہے یہ اکل من بندندی شانگی اندید میں اس لیے ایک دفعہ اتھے ہاتھ ہو چکیا ہے اتھے کا دیانیاں نے مسائے نوگالوں کا ڈیاں نے بہت زیادہ تو میں اس لیے اتھے نہیں جاندہ سیننی صاحب لیڈے نے بقاعدہ موقع دن دنے با آکے لوکا ہاں 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 کنٹرول تھوڑے دن پہلے آکے کسی نے حسینی صاحب نے بھی خوب موقع دیتا پھر اینج دے ہوئی جاندہ کدی دھا دے رہی ہیں کدی پوٹ دے رہی ہیں جی پوچھ لو جی سٹیریل صاحب ساڑے کفارے دا کی دا میں بیٹھا ہوا پوچھ لو وہ کی جی مسائے میں تو آڈے کو کوش بھی نہیں پوچھنا میرا تھا ڈینا کوئی نہیں کسی ہوتے جا کے انہوں کیا رہی سوکے تھی میں انہوں پوچھ رہا ساں موسلمان بھائی اپنے آپ نے سمجھ دے نہیں میں نے نے کیا سی کہ تبلیغ ساڑے دی فرد ہے توسی زراؤنے اپنی اپنا جڑا تاڑے کو اسلام ہے تبلیغ کر کے انہوں نے لیاو اپنے دیت داریا اسلام ہے تی جڑے کرسٹینز نے انہوں نے تبلیغ اپنے مذہب دی فرد ہے اسی جو ڈڈڈڈر کے دنیاں دی زندگی گزارنے ہیں بے ایک آپ نہیں کرنا نیتے ہیں جو جگا یہ نہیں کرنا تے ہیں جو جگا یہ نہیں کرنا تے گناہ ہوئے گا چاہے نمی ٹھوکے جا مانگے سانو کفارے دا پتا لگ دے ایسی جڑا سٹیپ ڈاؤن کا جو پیشاں ٹوڑ جانے اچھا توڑے کی کفارے دا کی دا نہیں ملوک کفارے دا کی دے دی صحیح سمجھ نہیں ہے یہ یہ تانو بتا ہے نا تانو تسنا چاہی دے نا توسی ایتھے آگے میں ایک ہم کہہ رہا ہم میری گال دس سنہ سبسی کو آگے ہو جاندے جمعہ دے پورا اندے واللہ دے بندے ہو توسی جو آگے ایتھے ہے مرزا صاحب دی جڑی مرزا صاحب دی جو کتاباں گھول پہندے جے توڑے بھی دے کوئی نا کوئی وڑے ہیں نا بزرگ ہیں جنہ دا جنہ نو تسی من دے ہو جنہ دیا تانو اچھی ہیں لگ دیا نے اونا دی توسی تبلیغ شروع کردے بجائے اس دے کہ تسی او کتھو توسی گال شروع کی تی تی تاڑا کے حالے کے دوسرے نو خوصہ نہیں آندہ یا دوسرے نو گال جڑی لگ دی نہیں محسوس نہیں ہندی یہ جڑے طریقے نے نا او گال کروں دا ایک طریقہ ہندہ ہے اے ہی اندھا کہ وہ جناب تاڑے والد صاحب نے نا گھوش ہو جاندہ تجھے انہوں دوسرے لفظیں بیان کی تاہے ہندہ ہو ہی ہے تو لڑائی ہو جاندی اپنے پہلے گفتگو دے عداب جڑے نے اونا نو پائی جن صدہ کرو تے بھی تاڑی نا گال ہندی ڈی رہے گی کوئی مسئلہ ہے نیسا نو ٹھیک کروڑا تسی چلو میر باننی تجھے تقریباً کو تین ساڑھی تینکو منٹ بول لیا میں پراہ پاس بول میں چپ کر کے سناؤں گا لیکن بول نہ ہو جڑی ڈائری دے اندر ہے کہ جڑی منوی برداشت ہوئے تو تجھے بولو بشاک بسم اللہ مو اور صدی کے سناؤں گا لیکچر دیتا ہے تو پہر تسی بیچ بول بھئے میں куда چپ کر کے تاری کال سے نہیں ایتر ہے تو پہلے گا بلنے بھئے تو پیر بولنے رہ گیا شنو واری دے دن کے آمیر بھائی تو سی دو انہیں گلوبال صاحب سی دو منی میورٹ کرو اچھا جی پھلا تینہ نے کہا ہے کہ جو یو جوزف جڑا ہے وہ سہیتری کے ناں گال نہیں کردہ ایسا جڑا مربی ہے یا جڑا توڑی جماعت دا بندہ ہو گالا نہیں کرتا وہ کہے تو سپیکر لاکھے گالاں کرتے ہیں کم کر دیا ہے بکھا جائے آئی جی تمیز دے دارے دے بیچ جو توڑے بندے آکے مسائن اُلٹا سدھا کہن گیا توڑی کتاباں نے بیٹی کھا جائے گا تو سی پھر بھی ساڑے تو امید کر دے حالا کہ اسی تحالے بہت برداشت کر کے بیٹھے ہیں اس پر بات تسی کم کی کر دے ہو کہ تسی آکے کہن دے ہو کہ جی کفاردہ کی دا دس ہو تے پھر تسی چلے بھی گئے ہو دن میں تا اندرسن بھی لگا ٹھیک ہے کہ جی میں حالے لگان لگا تصویر ہوتے تے تسی چلے گئے ہو او جا کے تسی سینی صاحب نو ناو بندہ تین نیچ نا تیرہ چنا انہیں کتی تناک پڑی نہ انہیں کتی بریت خدا شاہ پڑی تے او جا کے ہونسا نو دسے گا کہ جی لانتی موت تے فلان ایتے تے میرا مسلمانا نو تے تنو سارا نو تاڑی جماعت دے تے ساڑے کہ کرسنا نو چیلنجے کہ لانتی موت دا لفظ کٹ کے وہاں پوری بائیبل دے بچوں بارال اے تے چلو گال ہو گئی ان کرو پچھو جی اکیدہ ساڑا پوچھ لابو ساڑا جڑا ایمان پوچھ لابو ڈیکارڈنگ میں کرنیا کہ توڑے کفارے دا کی دا کیے کی مان دیو تسی کفارے دے پوچھ لابو تجھے تسی بھی نال اپنا بھی داز دوو کہ تسی کی مان دیو کفارے دتے کہ تاڑی بخشش کی میں ہوئی گی وہ بھی داز دے سانوں میں نو بھی پوچھ لابو دو مند میں داز دینا کو دو مند تسی داز دے کارو کال تسی وہ ہوگی کال ہے کہ یہ جے تسی اپنا انڈیویجوال ایتھے کی دا دس رہا ہے تے وہ تاڑی مرضی ہے وہ تسی دے اقیدہ ہون دا ہے جڑا پھر آلگوائن جڑا سارے لوگا دا جڑا تاڑا اکثریت دا ہے گا جڑا توڑے سوا دے آدم دا کی دا وہ کفارے دے متعلق کی ہے میں تے نہیں نوز بلا کوئی ہونا دی موت دے بارے ایسا غلط لفظ بولیا تو اسی پہلے لفظ کمنٹ آکے غلط کی تا سی ساڑے مرزا صاحب دے بارے تے میں اس کفارے نو جڑا 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 جنو تسی کفارہ کے نا میں دے انہوں مندہ ہی نہیں اس اکیدے نا میں دے وہ قرآن شریف دے خلاف سمجھنا ہو سکی دے نو بس ہی قرآن شریف دے منہ نا لیا تے کفارہ جڑا ہے وہ عقیدہ قرآن شریف دے خلاف ہے تو اسی ہوتے تے جو دلائل دے نے کہ کفارہ ایسرا انہوں نے ادا کیتا ہے ایسرا کیتا ہے ایسرا کیتا ہے یہ تسا دسنا ہے میں نے کی پتا ہے کفارہ دے ساڑے نزدیک تے جو قرآن نے لکھے ہے ہسی انہوں نے ایک جلیلالقدر نبی سمجھنے ہیں اللہ دے اپنے وقت دے بہترین انسان تے اللہ اللہ خیل سلا جسرے اکلاک چوئیزار پر گمبر اللہ تعالیٰ دے آئے ہیں انہوں نے چوہ بھی اکی دے 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 دو رائے ہیں انہوں نے بدورگی تے کوئی سوال نہیں انہوں نے جیلی نبوہ دے کوئی سوال نہیں انہوں نے رسالت کوئی سوال ہے باکی جیلی ایسرا دے اقاید نہیں انہوں نے تسا دسنا بھی او کسنا دے مان دے یا کی ہے وہ اینا مسلمانہ نے بھی پتا لگے دے اینا دے صدقے میں نے بھی پتا لگ جائے گا کہ کیے لیکن وہ ہوئے تو اٹھا متفقہ اقیدہ کرو گال تسی میں میوٹ کرنا پھر تانکوش نہیں کرنا چلو جی بہت میر باندی ہیں دو منٹ تسی پھر گال کیتی ہے میں نوی دو منٹ دو تسی یہ گال کیتی ہے کہ جی متفقہ اقیدہ جڑا ہے او دے تے گال کرو گال ہمیشہ ہوندی ہے تو اسی کسی بھی بڑے جڑے سکالر نے یا جڑے مذہبی رینما نے انہوں نے پوچھ کے ویلو وہ کہندنے کہ جناب جڑی لوکان دے منٹ دے گال لے او دے تے گال نہیں ہوئے گی گال ہوئے گی جڑی کتاب داستی ہے بے جڑی حجت داستی ہے تے حجت ساری کی داستی ہے تا انداز دے نیا جی عبرانیوں تا خاتے چھے بابو دی دوسری آتی لکھے کیونکہ جن لوگوں کے ایک بار روشن ہو گئے وہ اسمانی بکشش کا مزہ چک چکے اور رلک الدس میں شریک ہو گئے خدا کے اندھا کلام اور آئندہ جہان کی قوت کا ذائقہ لے چکے اگر وہ برگشتہ ہو جائیں تو انہیں توبہ کے لیے پھر نیا بنانا ممکن نہیں ہون تو میں تو اندازنا وہاں کے تسی ہے کہنڈیو نا کفاردہ عقیدہ کفاردہ عقیدہ تے ساڑھا کفاردہ عقیدہ اے وے کے جدو اسی گناہ کارنے آنا جڑی ساڑی گزشتہ زندگی ہندی جڑی پشلی زندگی ہندی جدو اسی خدا کو جاننے آمافی منگناستے تے خدا کہنڈا ہے کہ اپنا ایتھے ہڑ جاننا پیش کرو او دے آستے تناغ دے ویچے قربانی جتی جاندی سی آواز میری آرہی آمیر بھائی پیچھے فون آرہی سی تو آواز ٹھیک آرہی ہے بھائی اچھا تے او دے آستے تناغ دے ویچے قربانی جتی جاندی سی تے سال با سال قربانیاں جتی ہیں جاندی ہن تے کئی ایسے گناہ سن جناہ دی قربانی نہیں سندی صرف تے صزائے موت اندی سی سال دی ساڑی جڑی قربانی مسائلی دیتی ہے اسی جتو اپنے جڑی مازی دی گناہ دی نے جتو اسی خدا دے کو جاننے ہیں اسی کہنے ہیں کہ خدا یہ مناف کرتے ہیں اس خدا کہنے ہیں آپ نے ایتھے ہرجاننا پیش کرو جرماننا پیش کرو کیوں قربانی پیش کرنی ہون دی ہے قربانی اسی پیش کرنے ہیں ساڑے گناہ معاف ہون دی نے لیکن اگر آنالہ دیناتے ویچے اسی گناہ کرنے ہیں او دے آستے میں انہیں آیت پڑھی یہ کہ اگر ایک تفعہ برگش موسیقی اے ساڑھا کفاریدہ عقیدہ نہیں جے اگر تو انہوں نے کسی کرسچن نے کیا ہے انہوں نے ذرا سامنے لیا ہے کہ اسے اتنا گالکار لنیا میں اپنا کفاریدہ عقیدہ میں نے آپ کو بتا دیا آپ بھی اپنا کفاریدہ عقیدہ بتا دیا کہ آپ لوگ کے اندر کیسے کفاریدہ عقیدہ ہوتا ہے کیا کرتے ہیں آپ لوگو بتا دیں دیکھو جی ہر جانے جڑا اپنا جواب اپنا بدلہ خود دینا ہے ہر نفس جڑا نا انہوں نے اپنا خود دیساب دینا ہے او دیچ یہ واضح طورتیں جڑا فرما دیتا رہے ہیں تو جی تو سی راؤنڈ آباوٹ کر کے نا تو پھر کہندے پہ کفاریدہ ہوئے ہیں تو اگر کوئی گناہ کہ ایک ورحید مافی ہو جائے گی تو اگر کوئی گناہ کریں گے تو او دا اللہ تعالیٰ ماف نہیں کرے گا یہ جنہیں چیزیں ہیں نا یہ میں بارال میرا کوئی خاص مطالعہ بلکہ ہے ہی نہیں ہے ہاں نا انہوں نے برابرے تاریاں کتب دا جڑا ہے گا نا ہسی جڑی گال کریں ہیں سننی سنائی کر رہے ہیں جو تسی لوگ سنان دے جائے تھے یا تاڑے مختلف لوگ جڑے آکے تے گال کر دیں دیں او دے تے ساڑھی گالوں دے سا ہسی ہے سمجھ دیں نہیں کہ وہ میں پہلے بھی گزارش کرتی کہ ہسی حضرت مسیح ابن مریم جڑے نے او نا نو جو قرآن شیفت جو نا دی شخصیت پیش کیتی گئے جو نا دی ابتدا پیش کیتی گئے اور جس طرح انہ دا انجام پیش کیتا گیا ہسی انہوں منوان مننے ہسی انہوں بزرگ مننے اللہ تعالیٰ سچانبی مننے رسول مننے جی جی سر اعلیٰ شخصیت مان دو ہے ساری انگلان تسی پہلے نامی اپنے پانچ مننٹ اس کیتی آنے تو بات سی اعلیٰ جڑا تو اڈیلو آندا ہونے اے جڑا تسی نعوذ بلہ ہونا دے بارے لفظ بولیا ہونا دی موت دے بارے ہسی سوچ بھی نہیں سکتے میں آپ کی سوچ سکتے بات لوگ اے گال کر دے نے میں آتے او لفظ دے نام ہی نہیں لیا تسی اعلیٰ لے رہے میں آتے جسارت نہیں کر سکتا نا اس لفظ دی تارک صاحب میں نے کنی تفصیل دینا بیان کیتا ہے اپنے کفارہ دا کیدہ داستو کفارہ جڑا وہ ہی ہے جو ہے کفارہ توبہ اس تک فاری ہے ہور کی ہے حوالہ میں لاتا جی ایک گشتی مکتوب دا مرزا صاحب دا ایک گشتی مکتوب ہے مرزا صاحب کے اندر نے یہ بشیر در حقیقت ایک شفیق کی طرح پیدا ہوا اور اس کی موت ان سچے مومنوں کے گناہوں کا کفارہ ہے جس کو اس کے مرنے پر یلہ گم ہوا یہاں تک کہ بعض نے کہا کہ اگر ہماری ساری اولاد مر جاتی اور بشیر جیتا رہتا تو ہمیں کچھ رنجنا تھا انہیں دا تونوں سیاکو سباک بھی دازت دنیا یہ سیاکو سباک ہے جو بیسے روحانک زائن دے اندر بھی جے ایک گال جڑی ہے نا ایک گشتی مکتوب سی ہون دو نئے 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 ان توڑا حوالہ توڑی کتاب دا پڑیا ہے توڑا کفارہ ہے کہ جی مرزا صاحب دے جڑے پتر سنہ بشیرہ اول او جدو فوت ہوئے نے تے ہون جڑا بھی مرزا صاحب دا مننن آلا ہے او جدو او دی انہا دی موڈا غم کرتا ہے تے ہون سچا مومن ہوند ہے تے گناہ ماں دا کفارہ ہو جاند ہے تے تُسی کہن ڈیو کہ جی توبہ استفہار ہے توڑے گناہ ماں دا کفارہ تے آپ اتھے انجی ہو رہے تے ہون جو اتھا پچھتا ساڑا گناہ کفارہ چوری گیتا ہے تھا ہوں اتھا توڑا ساڑے نلونجرال دے پیا ہون جو گیتا ہے ہون جو گیتا ہے ہون جو پڑھ لیں گا میں آدھوں گا ادھے تے کوئی گال کریں گا منتے دی ضرورت نہیں ہے گی تو اسی اپنا کفارہ پیش کر دے جاؤں اتھے جسا جسا کرنا میں آتے تھا ڈیو ایک سوال پوچھے آئے کہ یہ ہو جڑے نے اوہ حضرت مسیح ابنی مرآلہ اسلام میں سلیپ تے کیوں سلیپ کیوں دینا چاہتے سی توڑے گا بقول تے دی دیتی کی اے آخری دی پہ جا کی ہے ہون جو گیتا ہے ہون جو گیتا ہے طارق صاحب یا تے تُسی کہو کہ میرا مطالعہ نہیں ہے ٹھیک ہے تے یا تُسی کہو کہ میں گالہ نہیں کر سکتا تے میں پھر دجی بروڑا دے جا کے نا تے ساڑے نا لائے کے تے تے تُسی ساڑی نمائندگی نا کریا کرو گالے تے انڈی سی کفارے دے ہوتے مسایح دی سلیپی موت دے ہوتے کیوں دیتی گئی کی دیتی گئی تو تُسی مرزا صاحب نو پوچھ لو مسایح نو سلیپ تے ہوئی دو آرینے انہوں نے پوچھ لو نا کہ کیوں دیتی گئی ہے مسیح اندوستان دے وچساری ہو دی تفصیل بیان کیتی ہے مرزا صاحب نیتی کو تے پوچھ لو نا انہوں یہ تے تُسی مرزا صاحب نو پوچھنگ دے ہو تُسی مسیح اندوستان پاڑ لگو اے تھے کفارہ تُسی میں نو دسی آسی کہ جی میں کفارہ آسی ہے ماننے توبہ استفاد تے میں تانو دسی ہے کہ نہیں تُسی اے نہیں ماندے تو اڑی کتابان دے بیچ لکھی آئے کہ تاڑا جڑا کفارہ آئے اوہ مرزا صاحب دے بڑے پتر دا غم کرن دینا کفارہ ہو جاندہ تاڑی گناہ واندہ یہاں تے کہو ہوں منوے سوالے دا نہیں اس گشتی مکتوب دا نہیں پتا نہیں منوے دا نہیں پتا میں تانو خودوں پہ چیز دا تانو نہیں نا پتا اندہ ہوں تو دیکھو کہ تانو اپنے ایمان دا کوئی نہیں پتا تا انہوں اپنے کفارہ دا نہیں پتا دے تُسی ساڑھے کفارے نو بھی نہیں جاندے نا اپنے جاندہ دے تُسی ڈسکس کرنے نکل پن دے اگلی گلت گالے ہیں دینا ڈسکس کرنے آئے ہی نہیں نا اس دن آیا سی نا آج آئے ہیں نہیں تُسی جا کے اوہدھر بھی تُسی گال کرنے سو میں تُسی تین وار یہ سوال کیتا ہے تو میں نے وہی دا جواب دیکھو میں اوہ در بھی تانو کیا سی ہے یا اوہ تے میں ہی گالے گی تھی سی کے اینا دا جڑا کام میں ہے ہون تا تھا تھا تھوڑی دیر پہلے انہوں میں کہا کہ تو اٹھے مامن کو تو آرہن کیونکہ میں نے بتا ہے کہ ایدرو کوئی ایم دی آن دا تے ایدرو ایتا نو جڑا نے اطلاعہ پہنچ دی ہیں بارالے بدگمانی بھی ہو سکتی تکیقت بھی ہو سکتی ہے دو ایک اللہ ایتھے نے لیکن میں اتھے کیا سی کہ اینا نے او نا دی مدد مانگی تے اے گال ہوئی حالا یوسفی صاحب نے بھی ہو دو کیا سی گلتا ڈیسٹرنالی نیسانوی انہم تبلیغ کرنی چاہیتی ہے تے توانوی تبلیغ حالا تُسی آنے ہی غلط گال کیتی سی کہ تُسی کسی کوئی منا نا رہا ہے کسی دے منا نا رہا بیٹھا ہے تُسی بلا اسٹیال ایسی گال کیتی جدی بھائی تو مانو میں دانو اے 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 نا ہی کہا نا کہ تُسی اپنی دیڑی تُسی اپنی کرسچینٹی دی تبلیغ کار لو بھی سانو سائی کار لو تاڑے کو دلیل ہے اندر تُسانو کنورڈ کار لو نا ہسی دے گال کیتی ایسی تاڑی تو ہی انتے نہیں کیتی تے اے گال میں کرسکر منا نا رہا ہے ہوسینی صاحب گل جا کے کار لو کل یہ دے گو برادہ ساری دنیا سنتی منو کو چوری ہے میں ہون ہوئی کہندا میں کو من کرو یہاں انگار کیتا ہے اے ایسی طرح جو گال کر دے گیا ہوگی جو گالو ہاں کتم کے ہاں ختم ہو گیا مدھر گال ہے اے کہ او جڑی تو نے تبلیغ کرنی ہے جدو نے تبلیغ موسیقی